اسلام علیکم شیزار آشد فرم کالیفورنیا یو ایسے امید کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کے لیوان سب خیر خریے سے ہوں سب سے پہلے یہ میں نے گرین کلر کی جیولری کا استعمال کیا ہے دیکھیں بہت ہی بیوٹیفل جیولری ہے اور اس کے ساتھ ہی میچنگ میں آئی شیڈو کا کلر یوز کروں گی جو کہ اس کے ساتھ میچ ہوگا ڈارک کرین تو چلیں جی آج کی یہ لکھ تیار کرتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی سب سے پہلے ایسی ایسیوال میں آئی کا پرائمر لے کر جو کہ آج میں کلر پرائمر یوز کر رہی ہوں آئی کے اوپر سپریڈ کروں گی آئی کی سائیڈوں کے اوپر میں نے جسٹ ایک نیٹ سی لکھ دینے کے لیے ٹیپ کا استعمال کیا ہے تو میں نے یہ دیکھیں جی یہ دونوں سائیڈوں کے اوپر پرائمر کا استعمال کر لیا ہے اس کے بعد میں برش کی حلپ سے اس کو پورے آئی لیڈ کے اوپر سپریڈ کر دوں گی تاکہ وہ ایونلی سپریڈ ہو جائے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں آئی لیڈ کے اوپر میں یہ فلیٹ برش کی مدد سے اس کو آئی کے اوپر سپریڈ کر رہی ہوں اب یہ میں نے ڈارک گرین کلر کا آئی شیڈو لیا ہے جو کہ میں آئی لیڈ کے اوپر اس کا استعمال کروں گی تو یہ ایک سموکی سی لک دے گا تو یہ ڈارک آئی شیڈو ہے ڈارک گرین جو کہ میں آئی لیڈ کے اوپر استعمال کر رہی ہوں اور یہ میں پیکنگ موشن کے ساتھ اپنے لیڈ کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ایک سموکی سی لک دے گا تو اس کو اچھے اچھی طرح میں اس کو ساتھ ساتھ اس کو بلینڈ بھی کرتی جا رہی ہوں اس کے بعد یہ میں نے لائٹر گرین لیا ہے جو کہ میں کریس کے اندر اپلائی کروں گی اور جو اپنا گرین کلر کا پرائمر ہے اس کو سپریڈ کرنے کی کوشش کروں گی اس کے ایڈیز کو سوفٹلی بلینڈ کروں گی اس کے بعد یہ میں نے یالو کر لیا ہے جو میں لائٹ گرین کے اوپر اس کا استعمال کروں گی اور تاکہ میری جو باہر کی کریس ہے وہ اچھی طرح بلینڈ نظر آئے تو اب یہ میں یالو کلر کا استعمال کر رہی ہوں اور گریس کو اچھی طرح ایڈیز کو بلینڈ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی ایڈیز جو ہیں وہ اب وہ ہرش لائن نظر نہیں آئے گی بلکہ وہ ویل بلینڈ دکھائی دیں گے تو یہ دیکھیں جی دونوں آئیز کے اوپر یالو کلر سے اچھی طرح میں نے اپنی ایڈیز کو بلینڈ کر لیا ہے تاکہ وہ ایک سوفٹ سی بلینڈڈ لک دیں اس کے بعد یہ میں نے بلیک کلر کا آئی شیڈو لیا ہے جو کہ میں اپنے آٹر کورنر کے اندر وی شیپ میں اپلائی کروں گی تاکہ وہ ایک سموکی سی لک دے سکے سیم وے میں اس کو دوسری آئی کے اوپر بھی آٹر ایڈ کے اوپر بلیک وی شیپ میں اپلائی کروں گی اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی دارک کرین جو کہ میں نے اپنے لیڈ کے اوپر استعمال کیا تھا اس کا میں اپنی آئی کے اندر آئے بھی آٹر کورنر سائٹ پہ اس کو اپلائی کر لوں گی کرنے کے بعد یہ جی اربنڈ کے کا ہے جو کہ گلیٹری سی ایک میٹالک سی لیکورڈ آئی شیئیڈو ہے جس کی ہلپ سے میں اپنی کریز کو کٹ کروں گی تو یہ ایک گلیٹر ہے گولڈن گلیٹر ہے جو کہ ایک بلینڈڈ سی لک دے کر اس کو تھوڑا سا گلیمرس سی لک دے گا سیم وے یہ لیکورڈ گلیٹر میں دوسری آئی کے انر کورنر پر بھی اپلائی کروں گی اور اس کو اس طرح اپلائی کروں گی جیسے میں کٹ کریز کر کے گلیٹر کو اپلائی کرتی ہوں اس کے بعد یہ میں نے لائٹ گرین سا یالوش سا یہ میں نے کلر کا گلیٹر لیا ہے جو کہ میں نے اپنے انر کورنر کے اندر اس کو پاپ کیا ہے تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی پیاری سی ایک لک دے رہا ہے سیم وے یہ دیکھیں میں نے دونوں آئیس کے اوپر اپلائی کر لیا ہے اس کے بعد یہ میں ٹیپ کو آٹر کورنر سے ریموو کر دوں گی تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شارپ سی کلین سی لک دکھائی دے رہی ہے اب یہ میں نے مسکارہ لیا ہے اس کو اپنی آئی لیشز کے اوپر اپلائی کروں گی سو دونوں آئی لیشز پر اپلائی کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا یہ میں نے اس کو دو تین کوٹ کی ہیں تاکہ یہ بلیک آئی لیشز دکھائی دیں سیم وے ادر آئی کے اوپر بھی کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے آئی لیشز کو بھی اپلائی کر لیا ہے اور میں نے اس کے آج اپنا لائنر کو سکپ کیا ہے اور یہ دیکھیں بکس میں نے آٹر کارنر پر ایک سموکی سی لک کی تھی جس میں میں نے ڈارک بلیک کلر کا استعمال کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے آئی لائنر لگانا مناسب نہیں سمجھا پر اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ یہ سٹپ نہ سکپ کریں اور آپ لائنر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈریکٹ آئی لیشز کو استعمال کیا ہے تو یہ تھی جی آج کی فائنل لک امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ضرور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ آپ کو آج کی لک کیسی دکھائی دی ہے کیسی لگی ہے آپ کو پسند آئی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے میچنگ کیا ہے اپنے ایرنگز اور یہ ٹکے کے ساتھ مانگ ٹکے کے ساتھ تو بہت ہی بیوٹیفل لک لگی ہے مجھے تو ساتھ میں میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ ام لکنگ فر سم پیپل کچھ میک اپ آرٹسٹ جو کہ میرے ساتھ کلاب کر سکیں تو میں ان کے ساتھ کلاب کر کے گیو اوے کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اگر آپ کلائبوریشن میں انٹرسٹیڈ ہیں تو پلیز مجھے ٹیکس کریں اس کے ساتھ ہی آج کا وینر انانس کرتی ہوں تو یہ تھا جی مارچ کا گیو اوے تو بہت سارے لوگوں نے گیو اوے میں انٹر کیا پر میرے پاس ایک ہی گفت تھا جو کہ میں ایک ہی وینر کو چوز کر رہی تھی ہوفلی نیکس ٹائم you will be the next وینر تو آج کا وینر ہے پلیز میک شور مجھے اپنا ایڈرس انسٹرگرام پر بھیج دیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں see you next time اللہ حافظ and رمضان مبارک